آپ سب لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک شوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس ویڈیو کے اندر ایک ڈرائیور کو مارا جا رہا ہے برے طریقے سے مارا جا رہا ہے اسے کیوں مارا جا رہا ہے یہ گھٹنا آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس ڈرائیور نے کیا کیا تھا ڈرائیور کا نام ریاز بتایا جا رہا ہے ریاض کو مارنے کے بعد یہ ویڈیو جب شوشل میڈیا پر وائرل ہوتا ہے اس کے بعد پولیس حرکت میں آتی ہے اور پولیس معاملہ درج کرتی ہے ایف آئی آر نمبر اٹھارہ ابلیک دوہزار چوبیس انڈر شیکشن تین سو بیالیس تین سو تئیس آئی پی سی کے تحت معاملہ درج کر لیا گیا ہے یہ نروال پولیس چوکی میں معاملہ درج ہوا ہے ریاض ہمارے ساتھ فون کال پر ہیں میں ریاض سے جاننا چاہتا ہوں ریاض جی آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں جی جی بالکل نوشکار جی میں اس طرح سے ریاض آپ کا یہ معاملہ ہے کیا مجھے تھوڑا بتائیے کیا ہوا تھا یہ گھٹنا کیا ہے ساری یہ گھٹنا ہے ایسے ہی ہے سر کہ میں آج سے پہلے ان کی چار سال میں نے گھاڑی چلائی تھی پہلے چار سال پہلے چلانے کے بعد انہوں نے میں نے ان کی نو مینے گھاڑی چلائی نو مینے میں انہوں نے میرے کو دیلیٹ مینے کی میری ترخواہ نہیں دی ترخواہ نہیں نہ دینے کے خرن میں نے ان کی کاری چھوڑ دی آج چار سال کے بعد میں ایک بس تمہانے لگا جمعو سے رجوری میں بس کا کام کروانے کیا کجوانی میں کجوانی میں میں کام کروانے لگا انہوں نے ایک مدر اپنا ٹرنک لگایا ہوا تھا کام پہ تو انہوں نے مجھے دیکھا تو یہ دو آدمی ایک نظارت اور دوسرے کا نام آشو انہوں نے مجھے طرح گاڑی سے اٹھایا تو اپنی سکار پیو میں ڈالا سکار پیو میں ڈال کے مجھے انہوں نے ہاکیوں کے ساتھ پیٹا پیٹا پیٹے پیٹے میرے کو لے کے نروال اپنے آفیز میں آفیز بند کر کے انہوں نے گاڑی کی سین بیلٹ میں ہوئی اور سین بیلٹ کے ساتھ انہوں نے مجھے مارا یہ ریاض آپ کا ویڈیو کس نے شوٹ کیا تھا یہ ویڈیو انہوں نے ہی شوٹ کیا جی انہوں نے ہی بنایا انہوں نے وائرل کیا آپ کس کی گاڑی چلا رہے تھے میں نظارت ہوئی نظارت کی گاڑی چلا رہے تھے تو یہ آشو جو ہے راجن سنگ آشو رمن سنگ آشو جس نے آپ کو مارا یہ کون تھا یہ نظارت کا دوست ہے جی یہ بھی بچھلی کا ہی رہنے والا ہے آشو نہ ہوا اس لڑکے کا اس نے ماردے ماردے مجھے بولے لگا میں نے پچیس قتل کیے چھبیس آپ کا نمبر ہے یہ آپ کو کہا جی اگر تنہے کسی کے آگے نام لیا تو میں تجھے جان کے بات آ دوں گا میں نے پچیس قتل کیے ہو گئے اس کے پہلے یہ رمن سنگ آشو نے کہا آپ سے جی جی تو پھر آپ کا جو پیسے کا پیسے کا لیندر بتایا جا رہا ہے وہ کیا تھا میرا کچھ نہیں جی میری دیڑھ میں نے کی انہوں نے سیلری دینی ہے یہ ایسے کبھی کچھ بولتے ہیں کبھی کچھ بولتے ہیں جھوٹے اسلام لگا کے یہ بولتے ہیں جی یہ ان کا ان کا گاڑی کا کام یہ کرتے ہیں دو دو نمبر کا دمنا کرتے ہیں جتنی بھی ان کی گاڑیاں سب چلتی ہیں مال مویشی پر چلتی ہیں جی یہ کن کی گاڑیاں نظارت کی طرح نظارت کی جو گاڑیاں ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں یہ یہ سمگلی کا کام کرتے ہیں مال موویشی کا جی مطلب یہ موویشی تسکری کا کام کرتے ہیں موویشی تسکری کا جی ان کا لکن پور سے لے کے جی پورے کشمیر تک ان کی کوئی ایسا پولیس ٹیشن ہی ہے جس جس سانے میں ان کی گھاریوں کے ایف آئی آر نہیں لگی ہی ہے یہ کام دو نمبر کا کرتے ہیں جی میں گریب آدمی تھا یہ مجھے بولے لگے آپ گھاری چلاو اگر نہیں چلاو گے تو اگر کسی کو بولا تو ہم تجھے جان سے مار سیں گے یہ گھٹنا کب کی ہے آپ ان کے پاس کب کام کر رہے تھے ان کی گاڑی کب چلاتے تھے یہ میں ان کے پاس آج سے چار سال پہلے گاڑی چلا رہا تھا جب انہوں نے مجھے مارا یہ چار پانچ دن کی بات ہے جی اچھا چار پانچ سال پہلے آپ گاڑی چلاتے تھے اس کے بعد آپ کو یہ کبھی نہیں ان سے ملاقات ہوئی کبھی آپ کو روکا نہیں نہیں جی میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی جی میرے کو آج سے تک انہوں نے نہ ملے تو نہ 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 انہوں نے مجھے کچھ بولا ہم یہ کام کرتے ہیں دو نمبر کے میں گریب آدمی ہوں جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے تو میں نے ان کو بولا میں یہ دو نمبر کے سامنے کر سکتا ہوں ہم تو بس ان کا یہ طریقہ ہے جی یہ ہر ڈرائیور کے ساتھ ایسا ہے کرتے ہیں جی ہم 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 تو آپ پولیس سیکشن میں اف آئی آر آپ نے لوج کروائی ہے میں نے آہ ابھی تک نہیں کروائی جی مجھے انہوں نے جب جان جو ہی مارنے کے دمکی دی تو میں نے ابھی تک کوئی افجاشن ان پہ نہیں لیا انہوں نے جب میری یہ ویڈیو بنائی ویڈیو وائلت کرنے کے بعد اب میں بھی ایف آئی آر اپنی ہم دروانے دروانے جا رہا ہوں نروال پولیس سیکشن میں اس ویڈیو کے بعد ایف آئی آر درج ہوئی ہے آشو کے خلاف اور نجالت کے خلاف جی جی تو اب آپ جی انہوں نے میرے ساتھ یہ ایسا کام کیا جی میں اتنی کے لیے تھا نہیں میں گریب آدمی تھا گھر سے بلکل گریب آدمی ہے میرا پاپا گی ڈیس ہو چکی ہے جی تین سال ہو گئے ہیں میرا کمانے والا کوئی نہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچوں ہیں جی آج انہوں نے اگر میرے ساتھ ہی ایسا کیا تو میرے ساتھ غلط گیا میری یہی درخواست ہے ہمارے ایل جی صاحب سے ہمارے جوری ایڈوی سیشن سے کہ میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اگر آج انہوں نے ایسا میرے ساتھ کیا ہے کل کسی اور کے ساتھ ہی ہو سکتا اور مجھے جان سے مارنے کا قدرہ ہے جی مجھے لیکن آپ نے ایک چیز کہی ہے کہ یہ موویشی تذکری کا کام کرتے ہیں یہ آپ ہوش و آواز میں کہہ رہے ہیں جی بلکل آپ دوبارہ سے سوچ لیجئے کیونکہ یہ خبر چلنے کے بعد بلکل کرتے ہیں جی مار موویشی کا کسی بھی پولیس ٹیشن میں لکنپور سے لے کے ان کی گاڑیوں پہ سب پہ آف آئی آر لگی ہوئی ہے یہ کام ہی حصہ کرتے ہیں جی جو نظارت کی گاڑیاں ہیں جی جی آپ جو گاڑی جلا رہے تھے وہ کیا نمبر تھا یاد ہے کچھ کیا نمبر تھا جی بلکل جیکے جیرو ٹو سی بی پائی بان ایک پائیو آپ کو انہوں نے کیا کہا تھا کیا آپ بھی موویشی تسکری کا کام کریں مجھے کئی بار بولا انہوں نے میں نے بولا میں یہ کام نہیں کروں گا ہاں تو یہ کہاں سے کہاں تک ان کی سمگلنگ جو ہے یہ جانور کہاں سے یہ بس جمہو سے لکنپور سے لے کے ہدر سے لے کے سب یہ جاتے ہیں کشمیل مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ گاہے موویشی جو ہیں وہ سارے جی جی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گاہے بھی سپلائی کی جا رہی تھی بلکل یہ کرتے ہیں جی ان کا کام ہی ایسا ہے ریاض جی آپ کی آواز جو ہے وہ ہم پولیس کے الادی کاریوں تک اور ال جی پرشاشن تک پہچانے کا پریاز کر رہے ہیں وہ مجودہ سرکار کو یہ بتانے کا پریاز کر رہے ہیں جو یہ دعوے کر رہے تھے کہ جمہو میں کرائم نہیں ہے دھنیواد ہمارے سا بات کرنے کے لئے